دفعہ تین سو ستر کو ہٹانے کے معاملے پر سپریم کورٹ میں دو اگست سے سمات ہوگی اس معاملے پر مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں نے اپنا رد ملظاہر کیا نیشنل کانفرنس لیڈر حسنین مسودی نے کہا کہ سپریم کورٹ میں دفعہ تین سو ستر پر دو اگست سے مسلسل سمات ایک اچھی شروعات ہے انہوں نے کہا کہ پانچ اگست دوہزار انیس کو کیے گئے فیصلے آئین کے مطابق نہیں تھے پی ڈی پی ترجمان محید بھان نے کہا کہ حکومت نے سپریم کورٹ کو حلف نیامی کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ میں سمات کا خیر مقدم کرتے ہیں عوام نیشنل کانفرنس کے نائب صدر مظفر شاہ نے آرٹیکل تین سو ستر پر سپریم کورٹ میں سمات پر عوام کی نگاہیں ہیں روٹس ان کشمیر کے ترجمان امیت رینہ کا کہنا ہے کہ کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر اب بحال ہونے کی امید نہیں ہے دو اگسے متواتر ہر روز سنوار اور شکروار کے بغیر سمات ہوگی اس کا ملب ہے سمات جاری رہے گی جب تک کہ یہ اپنی کنکولوجن کو نہیں پہنچتی تو یہی ہم چاہتے تھے کہ شروعات ہو جائے مہت دیر سے شروعات ہو گی لیکن چلے بہت ساری مشکلات تھے کوویڈ تھا بیچ میں کچھ اور بھی شروعات تھے لیکن اب شروعات ہو گئی اور ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ جلد جلد فیصلہ آ جائے گا اور فیصلہ کیا ہوگا ہمیں اپنی جگہ پر اتنان ہے فیصلہ جمعہ کشمین کے عوام کے حق میں ہوگا کیونکہ اگر اب جو ہی فیصلے ہیں وہ آئین کے درکنار کرتے ہوئے آئین کو رونتے ہوئے لے گئے اور آئین ہی سب سے سپریم ہیں ملک کا سب سے بڑا جو سورنٹی ہے وہ آئین میں ہر ایک چیز اسی آئین کی کسوٹی پر پرکن جاتی ہے اور یہ فیصلے اگر آئین کی کسوٹی پر پرکیں تو نہیں ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ سرکار یہ مجبور ہوگئے کہ وہ ایک سپلیمنٹری افیڈیٹ دے دے اور اس میں اپنی کامیابی کا ذکر کریں تاکہ ایک پوسٹ فیکٹو جسٹفیکشن دے ان فیصلوں کی جن کو لگتا ہے کہ کوئی آئینیں ادار نہیں یہاں پر جو بھی سپریم کوٹ کے سامنے سوال ہے وہ سوال ہے آئینی حصیت کا کیا وہ فیصلے پانچ اگرس کے آئین تو درست تھے اور آئین کہاں کا آئین ہند کیا آئینی ہند کے مطابق تھی ہے نہیں اور اس کا جواب ہی یہ ٹاپ کونسٹوشنل کوٹ ہے یہ سپریم کوٹ کو اسی کیا جواب دینا ہے اور آج جو لگتا ہے کہ اچھت امنی علیہ نے اس کو تیزی سے آگے بڑھانے کا پریاست کیا ہے دو میجر باتیں جو آج آئیں ہیں ایک کہ جو شاہ فیزل اور شہلہ رسیت کا نام پیٹشنر سے ہٹا دیا گیا ہے دوسرا جو کل سینٹرل گورنمنٹ نے جو ایف ڈیویڈ فائل کیا تھا اس کو لے کر رچتم نیالی نے یہ ٹپنی دی ہے کہ اس کا کونسٹوشنل کوشن جو ہے تین سو ستر کا اس پر کوئی امپلیکیشن نہیں ہوگا اس کو اس پر کنسیڈر شاہد نہیں کیا جائے گا آج کے جو آپزورویشن آئیں ہیں اور جو ٹپنی آئیں اس سے بڑا ہی صاف ہے کہ سپریم کوٹ اس کیس کو جلدی سے جلدی سننا چاہتا اور جلدی سے جلدی فیصلہ دینا چاہتا ہے جہاں تک تین سو ستر کی بات اس کے واپس آنے کے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ واپس نہیں آئے گا کیونکہ کئی کارن ہے اس پر اور میں کوئی پریامپ نہیں کرنا چاہتا کوئی ججمنٹ کو بٹ میرے اپنی وقتی کا ترہہی ہے اور کہ اس کے پیپرز کو دیکھتے ہوئے سبمیشنز کو دیکھتے ہوئے کہ تین سو ستر واپس تو نہیں آنے والا سپریم کوٹ کی طرف سے اس کو ایکسپریس ہیئرنگ پر لیا گیا ہے میں نے سنایا کہ شاہد منڈے اور فرائیڈے کو چھوڑ کر باقی ہر دن یہ کیس جو سنا جائے گا بہتر سب سے ضروری چیز جو میں سمجھنا ہوں اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے سپریم کوٹ کو ایک ایفیڈیوٹ کے دریے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور ایک لائنڈ آرڈل سچویشن کے بارے نے ایفیڈیوٹ دیا گیا تھا کہ یہاں پہ سڑکے بن رہی ہیں پول بن رہے ہیں کالیج پول رہے ہیں تو اس کے اوپر جو چیف جستی صاحب ہے انہوں نے ایک نوٹس لیا اور یہ کہا ہے کہ ہم کونسٹیٹیوشنل لیگیلیٹی آئینی جو اس کی لیگیلیٹی ہے اس کو ہم ڈسکس اور ڈیبیٹ کر رہے ہیں نہ کہ اس چیز کو کیا لائنڈ آرڈل سچویشن ہے جو ایک ویلکم موو ہے ہماری پارٹی کی صدر مہبومتی صاحبہ نے کل یہ سوال جو ہے لوگوں کے سامنے بھی لائیا تھا اور یہ question بھی کیا تھا کہ سینٹر کے ایفیڈیوٹ کو کہ ہم اس چیز کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں کہ یہاں سڑکے کتنی بن گئے یہ پل کتنے بن گئے ہم اس چیز کی لڑائی لڑ رہے ہیں کہ کیا جو پانچ اگز 2019 کو فیصلہ لیا گیا وہ آئینی طور کے اوپر صحیح ہے یا غلط ہے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس چندرچور صاحب نے ایک بہت ہی ایمپورٹن پہلو کے اوپر اپنی نظر دورائی ہے اور اس کو کہا ہے کہ ہم اس چیز کو کنسیڈریشن میں نہیں لیں گے خالی جو کونسٹوٹیوشنل لگیلٹی ہے تین سو ستور پنکے سے اس کے اوپر ہی ڈیویٹ ہوگی اور اسی کے اوپر جو ہے یہ جو میٹر ہے اسی کے اوپر ڈیسائیڈ کیا جائے دو اگست سے آپ کو ریگلر بیٹھنا ہے اس پر ایکسپٹنگ ٹو ڈیز جو منڈ اور ونڈڈی شاید منڈ اور ونڈڈی اس اس میں چھٹی لے کر ریسٹ یاوٹو ہیر اور کنکلوڈ کیونکہ آج ہونڈرابل سپریم کورٹ اینڈیا پہ تمام ورڈ کی نگاہیں ہیں it is one of the most پریسٹیجیس کورٹس in the entire world so we expect that یہ کونسٹوشن کو اپھولڈ کریں گے اور جمہو کشمیر اور لڈڈہ کی عوام کو جسٹس دیں گے ایک سوال جو تھا وہ کن سرکار کے حلفنامے کو لے کر کے تھا افیڈیوٹ کو لے کر تھا سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم اس پر سنوائی نہیں کرنے جا رہے ہیں کیا میری نظر میں it has no value آپ جی لائیں افیڈیوٹر مجھے کہیں کونسٹوشنل ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں ان کو سنا جا رہا ہے اور آپ کہنے جی جی ٹوینٹی میں نے کرا دیا میں نے یہاں نوکری دے دی میں نے یہاں سڑک آپ کی صاف کرا دی سو آپ پہلے ہی آپ نے ہتھیار چھوڑ دی ہیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے بولنے کو کیونکہ یہ کیس ایسا ہے کہ اس کو صحیح سے سنا جائے اب زیادہ زیادہ پانچ منٹ میں abrogation of article 370 will be dismissed national conference کے ناب